بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آخر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو بریل میں حروف تحجی سے بننے والے کل لفظ مقفافات حروف تحجی اور عراب سے بننے والے مقفافات سے مراد ہے کہ حروف تحجی جب ہم دو طرفہ فاصلہ کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ کسی لفظ کا قیم مقام ہوتے ہیں اور جب ہم بغیر کسی فاصلہ کے لکھتے ہیں تو ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے اگر ہم حروف تحجی کو دو طرفہ فاصلہ کے ساتھ لکھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے علیف ٹھیک ہے جی علیف سے یہ بنے گا ایک اگر علیف کو ہم دو طرفہ فاصلہ کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ایک بنے گا اگر ہم نے ایک لکھنا ہے تو ہم صرف علیف کے ڈارٹس لگیں گے ہمارا وہ ایک بن جائے گا اس کے بعد ہے علیف کیا ڈارٹس ہمارے وہ ہیں ٹھیک ہے جی تو آج ہم حروف تحجی سے بنے والے کل لفظ مقفات کو پڑھتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے علیف مدہ علیف مدہ سے کوئی نہیں بنتا تو علیف مدہ کے جو ڈارٹس ہیں وہ ہیں ٹھری فور فائف علیف سے بنتا ایک علیف کے ڈارٹس ہیں ٹو بے سے بہت بے کے ڈارٹس ہیں وان ٹو پے سے پر پے کے ڈارٹس ہیں وان ٹو تھری فور تے کے ڈارٹس ہیں ٹو تھری فور فائف تے سے بنتا ہے تو علیف سے ایک بے سے بہت پے سے پر تے سے تو ٹھیک ہو گیا اسے بعد ہمارا ٹے جو ہے وہ خالی ہے ٹے ہمارا خالی ہے سے سے بنتا ہے ہمارا ثابت سے کے ڈارٹس ہیں وان فور فائف سیکس جیم سے جو جیم کے ڈارٹس ہیں ٹو فور فائف چے سے چاہیے چے کے ڈاٹھیں وان فور ہے سے حاصل ہے کے ڈاٹھیں وان فائف سکس ہے سے بنتا ہے خالی ہے کے ڈاٹھیں وان تھری فور سکس اچھا تو یہاں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں حروف تاجی سے بننے والے مقفات کی تو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے آ کر ایک سیپ توڑ لو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے آ کر ایک یہاں آ رہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں الف یہ اور کاف نہیں لکھیں گے ہم یہاں الف دے دیں گے دو طرف فاصل کے ساتھ آ کر ایک باتہ ہم ایک سیل کھالی چھوڑیں گے پھر الف دیں گے پھر ایک سیل کھالی چھوڑ گے ہم سیپ توڑ لو لکھیں گے ہمارا ایک لکھیں گے الف تو ہمارا ایک بن جائے گا نیچے جیسے لکھا ہوا ہے کیا درخت پر ایک پرندہ تھا ہم کیا لکھیں گے پھر درخت پھر یہ پر آ رہا ہے پے سے ہم نے پر پڑھا تھا تو ہم یہاں پے کو دو طرف فاصل کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارا یہ پر بن جائے گا نیچے جیسے لکھا ہوا ہے تو نے خوب محنت کی ہم نے تے سے توں پڑھا تھا تو ہم نے پہلے یہاں تے کا ڈال لگا دینے دوں بن جائے گا اس کا بہت ہم نے لکھ رہا ہے نے کے ہم نے بھی ڈالس پڑھے تھے خوب محنت کی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دال سے دونوں اچھا تو دال سے دونوں بنتا ہے دال کے دانٹیں ایک 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 سین کے ڈاٹ ہیں 2-3-4 شین سے بندہ شاید شین کے ڈاٹ ہیں 1-4-6 ہم ان سب کو جب ہم دو طرف افاظر کا لکھیں گے تو ہمارے یہی حروب بنیں گے دال سے دونوں ڈال سے ڈاکٹر زال سے زرہ ہم جب زرہ لکھیں گے تو ہم زال کے ڈال لگا دیں گے ہمارا زرہ بن جائے گا جیسے یہاں زیادہ لکھ ہوا ہے ہم صرف زے کے ڈال لکھیں گے دو طرف افاظر کے ساتھ ہمارا یہ زیادہ بن جائے گا آپ نے فرسٹ گریڈ منی لکھنا اوٹوپریل درجہ وال میں پہلے ہم نے زے لکھنا پھر زیادہ لکھنا پھر علف پھر دال پھر ایسے نہیں کرنا ہم نے کیونکہ ہم ان کو دو طرف افاظر کا لکھیں گے تو ہمارا یہ کیا بنے گا زیادہ بن جائے گا اچھا جی تو اس میں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے یہ لکھا ہوا ہے شاید ڈاکٹر صاحب آئیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کو شین نہیں پڑھیں گے ہم شاید پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارا دو طرف افاظر کا لکھا ہوئے شاید ڈاکٹر ڈال سے کیا بنے گا ہمارا کیونکہ ہم نے ڈال سے ڈاکٹر پڑھا تھا تو شاید اس کو ہم شین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دو طرف افاظر کے ساتھ آئے تو ہم اس کو شاید پڑھیں گے یہ ڈال کیا ہمارا یہ بھی دو طرف افاظر کے ساتھ آئے ہم اس کو بڑھیں گے ڈاکٹر ہم نے ڈال سے ڈاکٹر پڑھا تھا شاید ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ٹھیک ہو گیا اچھا تو اس کے بعد سوا سے پڑھتے ہیں سوا سے صرف سوا کے ڈاٹ ہیں 1,2,3,4,6 زوا سے زائے زوا کے ڈاٹ ہیں 1,2,4,6 دو ایسے بنتا ہے ترہا دو ایک ڈاٹ ہیں 2,3,4,5,6 زوا سے کوئی نہیں بنتا این سے بنتا ہے ایسیوی علیہ السلام ٹھیک ہو گیا جیسے لکھا ہوئی تا ہے ایسیوی یا علیہ السلام تو ہم نے کیا کرنے ہیں وہاں این کے دو طرف افاظر کے ساتھ ہم نے این کو لکھنا ہے ہمارا ایسیوی بن جائے گا این کے ڈاٹ ہیں 1,2,3,5,6 گین سے بنتا ہے گرز تو گین کے جو ڈاٹ ہیں وہ ہیں 1,2,4 اس کے بعد فے ہے اس کے بعد کیاف ہے کینچی والا اسے بنتا ہے قبل اس کے ڈاٹ ہیں 1,2,3,4,5 اس کے بعد ہے کعف کعف سے بنتا ہے کہے اس کے ڈاٹ ہے 1,3 اس کے بعد ہے کعف کعف سے بنتا ہے اگر اس کے ڈاٹ ہیں 1,2,4,5 ہم نے اسیوی لکھنا ہے این کو ہم دو طرفہ فاصل کے ساتھ لکھیں گے قابل لکھنا ہے اگر لکھنا ہے تو ہم اس کو دو طرفہ جب فاصل کے ساتھ لکھیں گے حروف تاجی کو تو ہمارا یہ کہیں مقام ملکہ بننے کے لفظ بنے جیسے یہاں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بہت ہم نے بے سے کیا پڑھا تھا بہت تو ہم یہاں کیا کریں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے بے کو ہم دو طرفہ فاصل کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارا یہ بہت بنے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں لام سے لیکن لام سے لیکن لام گیا رات ہے وان تری فور فائف واؤ سے بنتا ہے وہ وہ کے ڈاٹ واؤ کے ڈاٹ ہیں ٹو فور فائف سکس ہے سے بنتا ہے اس کے ڈاٹ ہیں وان ٹو فائف دو چشمی ہے سے بنتا ہے ہر تو دو چشمی ہے کے ڈاٹ سے ہیں ٹو تھری سکس اس کے بعد یہ چھوٹی ہے سے بنتا ہے یہ اس کے ڈاٹ ہیں ٹو فور بڑی ہے سے بنتا ہے یہی جب بڑی ہی ہے ہم دو طرف فاصل کے ساتھ لکھیں گے تو یہ یہی بنے گا اس کے ڈاٹ ہیں 3-4 اس کے بعد ہے زیر اس کے ڈاٹ ہیں 1-5 اگر ہم نے اس لکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 1-5 کو دو طرفہ جب ہم فاصل کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ہمارا بنے گا اس پیسے بنتا ہے اور تو پیس کیا پیسے کیا بنتا ہے اس کے ڈاٹ سے 1-3-6 سامنے زیر زبر اور پیس ہم پہلے پڑ چکے تھے عرب میں تو یہ زیر کے ہمارے ڈاٹ سے 1-5 ٹھیک ہے جی جب ہم یہ دو طرفہ فاصل لکھیں گے تو یہ ہمارا بنے گا اس پیس کے ڈاٹ سے 1-3-6 جب ہم اس کو دو طرفہ فاصل لکھیں گے تو ہمارا یہ بنے گا اور جب ہم نے اور لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سیل میں 1-3-6 لگیں گے ہمارا اور بن جائے گا ہمارا بن جائے گا اور اچھا تو ایک اور ہماری مشک رہ گئی تھی کل لفظی اور جوز لفظی مقافعات کی تو وہ تھوڑی سی آج ہم کر لیتے ہیں اس میں ایٹ کر لیتے ہیں ڈے سے ہم بنتا ہے کو ٹھیک ہے جی یہ جوز لفظی ہے کل لفظی ہے ٹھیک ہے جی اس کے ڈاٹ ہیں 1-2-4-5-6 پیش بنتا ہے اور ٹھیک ہے جی یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ پیش بنے گا اور اگر ہم پیش کو دو طرف آفاصل کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارا یہ بنے گا اور یہ جوز لفظی بھی ہے جیسے آو ہے لکھا ہوا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں اولے ٹھیک ہے جی اوراک ہم لکھتے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں گے پھر بھی ہم جوز لفظی کے طور پر 1-3-6 لگائیں کہ پیش کے ڈاٹس ٹھیک ہے جی اور بن جائے گا اس کے بعد آگے ہم لکھیں جیسے ہم اوراک لکھ رہے ہیں تو آگے ہم رے کے ڈا لکھیں گے پھر الف کے پھر کاف کے ہمارا اوراک بن جائے گا یہ جوز لفظی بھی ہے اور کو لفظی بھی ہے اگر ہم نے اور لکھنا ہے تو ہم نے دو طرف آفاصل کے ساتھ کیا کرنا ہے پیش کے ڈاٹس لگا دیں گے ہمارا اور بن جائے گا اگر ہم نے جوز لفظی کے طور پر اس کو لکھنا ہے تو ہم تب بھی 1-3-6 لگائیں گے تو اس کے ساتھ اور جو چیزیں ہوگی اوراک میں مطلب الف واو رے الف کاف پھر ہم دوبارہ اس کے ساتھ لگا دیں گے زیر سے ہمارا بنتا ہے اس یہ جوز لفظی بھی ہے کو لفظی بھی ہے اس کے بعد ہے لور چے ہم نے چے کے ڈاٹ پڑے تھے 1-4 تو جب یہ اس کو ہم لور کریں گے تو ہمارا یہ کیا بنے گا 3-6 بنے گا جب ہم بے لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے 3-6 لگائیں گے دو طرف آفاصل کے ساتھ تو ہمارا یہ کیا بنے گا بے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے الف مدہ نکتہ 4 اس کے ڈاٹ ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں جیسا کہ ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ چائے پی لو ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ہے الف مدہ آ رہا ہے چائے پی لو ٹھیک ہو گیا تو الف مدہ کے ڈاٹس ہیں 4 اور الف حمزہ کے جو ڈاٹس ہیں وہ ہیں ڈاٹ 6 ٹھیک ہے جی الحمدہ کے ڈاٹ ہیں ہمارے 3-4-5 اس کے بعد ہم مزید درد دوم کی اُڑ دو برے لم کریں گے ڈاٹس ہیں جیسے ہمارے 3 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 ڈاٹس ہیں جیسے ہم